مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل تبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے ناظرین امید ہے آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائیوہی دواؤ نسخوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی لا جواب آئیورویدک اور یونانی نسخے کے ساتھ آج کا ہمارا نسخہ ان نوجوانوں اور ان مردوں کے لیے ہے کہ جو دھات روک کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں منی کے پتلے پن سے پریشان ہیں یا چپ چپا پانی آنے کی دقت سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور پیشام میں مل کر ویرے نکلتا ہے دھات گرتی ہے جس کی وجہ سے کمر میں درد رہتا ہے ہاتھ و پیروں میں درد رہتا ہے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہے اور ڈائیجیسن شسٹم بھی خراب ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ نسخہ بڑا ہی کامیاب ہے یا وہ نجوان کے جنہیں ڈیلی نائٹ فال ہوتا ہے احتلام ہوتا ہے تو وہ بھی اگر اسے استعمال کریں تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا آئیے چلتے ہیں نسخہ کی طرف اور جانتے ہیں کہ نسخہ کس طرح سے بنانا ہے کون سی دوائیں لینا ہے کیسے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے دوستو نسخہ سن لیں آپ نوٹ کر لیں اور بنانے کا طریقہ سیکھ لیں آپ کو لینا ہے تالمہ کھانا سو گرام اور کوچ کے بیچ کی مینگ سو گرام مصری دو سو گرام بس یہ دوا آپ کو لینا ہے تالمہ کھانا اور کوچ کے بیچ کی مینگ کا آپ باریک پرڈر بنا لیں اور دو سو گرام مصری پیس کے اس کے اندر مکس کر لیں بس آپ کی دوا بن کے تیار ہو گئی اب اسے حفاظت سے رکھیں اور کھانے کا طریقہ سن لیں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ یہ دوا چھوٹا والا جو چائے کا چمچ ہوتا ہے صبح کو خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور ایک چمچ دوا رات کو سوتے ٹائم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور پیٹ میں قبض نہ ہونے دیں ایسی کوئی چیز نہ استعمال کریں جس سے قبض پیدا ہو اس کے علاوہ گرم چیزیں تلیب ہونی چیزیں کھٹی چیزیں ان چیزوں سے آپ بلکل پرہیز کریں فاسٹ فوڈز وغیرہ سے پرہیز کریں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی بیماریاں جن کا میں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہے دور ہو جائیں گی اور آپ ایک اچھی اور سوست زندگی گزارنے لگیں گے